نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ٹاکستان میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں نویڈا میں رہنے والے ان بیچلرز کی جو کی یا تو پڑھائی کی وجہ سے یا پھر کسی نوکری کی وجہ سے وہاں پر جا کے ان کو رہنا پڑتا ہے اور اس کا پہلے پاک میں ہم یہ دکھا چکے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے وہاں پر رہنے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کہاں پر کیا فلیٹ لینا چاہیے یا جو وہاں پہ پی جیز ہوتے ہیں وہ لینے چاہیے کہاں پہ لینے چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اور اگر اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو آپ ڈسکرپشن باکس پہ جا سکتے ہیں وہاں پر لنک دیا ہوا ہے لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ یہ بات کریں گے کہ جب آپ وہاں پہ رہنے جاتے ہیں تو اس سمیں آپ کو کس طرح کا فرنیچر چاہیے ہوتا ہے کون کون سے ایسے فرنیچر ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ایسے کون سے فنیچر ہیں جو کی آپ کے ضرورت کی مطابق ہیں اور آپ کو ان کو خریدنا چاہیے یا رینٹ پہ لینا چاہیے تو انہی سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم لوگ سب سے پہلے بات کر رہے تھے فنیچر کی تو نویڈا میں اگر مان لیجئے کہ آپ نے فلیٹ لے لیا ہے اگر آپ پی جی میں رہتے ہیں پھر تو کوئی دکتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو فنیچر وغیرے سب لگا لگایا ملتا ہے لیکن اگر آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو پھر وہاں پر جو سب سے اعداد ضرورت آپ کو پڑے گی وہ پڑتی ہے بیٹ کی کیونکہ آپ کو سونا کہاں پر ہے اس کے علاوہ واشنگ مشین کی کیونکہ کپڑے دھونے کی بہت پرابلم ہوتی ہے آپ اکیلے ہیں چاہے پڑھائی کر رہے ہو چاہے جاپ کر رہے ہو لیکن اگر آپ کے پاس کپڑے دھونے کا واشنگ مشین نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت دکت ہونے والی ہے تیسری جو سب سے اعداد ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کہاں پر بیٹھ کے کھائیں گے پییں گے کیونکہ جمین پر بیٹھ کے کھانا پینا ہر بار سمبھب نہیں ہو پاتا ہے اس لئے آپ کیسے کھائیں گے پییں گے اور چوتھی جو سب سے مہتپون چیز ہے وہ ہے فریج کیونکہ بینا ٹھنڈے پانی کے آپ کے کام نہیں چل سکتا باقی بہت سارا ایسا سامان ہوتا ہے کھانے کا جو کہ آپ کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے دودھ ہے دہی ہے مکھن ہے اگر فریج نہیں ہوگا تو یہ سب خراب ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو وہ آتی ہے گرمیوں کے دنوں میں سب سے زیادہ دکت اے سی کے بینا جی ہاں اے سی آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں تو چلیئے ایک ایک کر کے باعث سب کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بیڈ کیپ تو بیڈ کے معاملے میں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر وہاں پہ بیچلر رہ رہے ہیں یا پھر دو تین دوست رہ رہے ہیں ساتھ میں تو پھر آپ کو بیڈ کی اتنی زیادہ آوشرتہ نہیں ہے بیڈ آپ تبھی لیں جب آپ جوب کر رہے ہیں اور آپ کی بہت اچھی سیلری ہو بہت زیادہ سیلری ہو تبھی آپ بیڈ لیں ورنہ میرے خیال سے جو آج کس سٹنگ جو فلور سٹنگ والا یا فلور والے جو ہوتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے آپ نے ایک گدہ لے لیا اور گدہ لے کے اس کو آپ نے فلور پہ بچھا لیا اور اس کے اوپر چادر و تکیہ لگا لیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سونے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور دوسرا اس کو ساف سفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے بہت سستے میں آپ کا کام ہو جاتا ہے جی ہاں آج آپ کوئی بھی ڈبل بیڈ لینے جائیں گے تو کوئی بھی بیڈ سستے سستہ بھی لینے جائیں گے تو دس ہیار بارہ ہزار اس سے کم کا نہیں ملے گا اگر آپ سنگل بیڈ بھی لینے جاتے ہیں تو کم سے کم سات ہیار آٹھ ہیار اس کا سنگل بیڈ ملتا ہے جو بہت ہی سستی کوالیٹی کا ہوگا لیکن اگر آپ اس طرح کا بیڈ لگا لیتے ہیں مطلب گدہ لگا لیتے ہیں جمین میں تو روئی کے گدے آپ لے لیجئے کیونکہ جو فوم کے گدے ہوتے ہیں وہ ایک تو مہنگے بہت آتے ہیں سات آڑھ ہیار روپے کے آتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ خراب بھی جو جلدی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ روئی کے گدے لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر روئی کے گدوں کی بہت چلن ہے تو وہ سات سو آٹھ سو روپے میں آپ کو روئی کا گدہ مل جائے گا اچھا چھے بائی چار کا چھے فٹ بائی چار فٹ کے لیے چار انچ موٹا ہوتا ہے تو اس کو آپ بچھا لیجئے اس کے اوپر چادر رکھ لیجئے اور تکیہ رکھ لیجئے تو آپ کا کام چل جائے گا جادہ سے جادہ اگر آپ اس کے نیچے کچھ لگانا چاہتے ہیں تو بہت پتلی سی جسے میٹ کہتے ہیں وہ میٹ آتی ہے مشکل سے تین سو چار سو روپے کی تو اگر وہ بھی آپ لگاتے ہیں تو آپ کا ہجار بارہ سو روپے میں کام ہو جائے گا اور آپ وہاں پر سو سکتے ہیں تو بیٹ کی جگہ میرے حساب سے آپ کو جمین میں گدے لگا لینے چاہیے ایک تو اچھا بھی لگتا ہے کلاسک لک لگتا ہے اور اس کے بعد سونے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی دوسرا بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پہ کچھ کھاتے پیتے ہیں جیسے چائے پینی ہوتی ہے صبح کا ناشتہ کرنا ہوتا ہے یا رات کا کھانا کھانا ہوتا ہے تو بار بار جمین پہ بیٹھ کے اٹھنا اور پھر بیٹھنا اس پہ کھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے آپ اس کے لیے ایک پلاسٹک کی ٹیبل لے سکتے ہیں اس کے ساتھ پلاسٹک کی چیئرز لے سکتے ہیں یہ بہت ہی سستی آتی ہیں اگر آپ پلاسٹک کی ایک ٹیبل اور اس کے ساتھ چار چیئر لیتے ہیں تو اس کا دام کل ملا کے قریب 2200-2300 روپے میں یہ آپ کی پانچوں چیز آ جائیں گی ایک ٹیبل اور چار کرسیاں اور ایک ٹیبل کے ساتھ اگر آپ دو کرسیاں لینا چاہیں تو وہ اور بھی سستی ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ چیزیں لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو سب سے مہدپون ہے وہ ہے واشنگ مشین اور فریج جی ہاں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بینہ آپ کا کام نہیں چلے گا اور گرمیوں میں اگر ہم بات کریں تو اے سی کی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے انتر میں میں آپ کو ایک بہت ہی مہدپون ٹپ دوں گا کہ آپ کو کس طرح کا جو فلیٹ ہے وہ لینا چاہیے تو اس کے دیکھنے کے لیے ضرور پورا ویڈیو دیکھیں ایک اور لاش تک دیکھئے گا تو ہم بات کرتے ہیں فریج کی اصل میں نویڈا میں کیا ہے کہ نویڈا میں ایک چلن چلا ہوا ہے کرائے پہ چیزوں کا کہ جیسے آپ کو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ کرائے پہ چیزیں مل جاتی ہیں کرائے پہ فریج مل جاتا ہے کرائے پہ واشنگ مشین مل جائے گی اے سی مل جائے گا یہ سب چیزیں کرائے پہ مل جائیں گے اور اس کے جو کرائے ہوتا ہے وہ تقریباً پانسو روپے پر مند سے لے کر ساتسو روپے پر مند تک ہوتا ہے کہ آپ کونسی چیز لے رہے ہیں کتنی بڑی لے رہے ہیں اس کے اوپر ہے کتنی کیپسٹی کی لے رہے ہیں میرا یہ پرسنالی ماننا ہے کہ اگر آپ بیچلر ہیں وہاں پر تو آپ ان چیزوں کو کرائے پہ مت لیجئے گا اس کا سب سے بڑا قارن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے مان لیجئے واشنگ مشین ہے واشنگ مشین آپ کو فلی آٹومیٹک قریب 800-900 روپے پر مند کے اسپاس پڑے گی 1000 روپے پر مند کے اسپاس پڑے گی اور جو سیمی آٹومیٹک ہے وہ اب ہوئی آپ کو قریب قریب 600-700 روپے پر مند کے اسپاس کی سیمی آٹومیٹک مشین پڑے گی لیکن اس میں سے وہ سب سے بڑی دکت ہے وہ یہ دکت ہے کہ وہ پیسہ آپ کو پر منت نہیں دینا ہے وہ پیسہ یہ لوگ ایک ساتھ لے لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو اگر چھ سو روپے پر منت کا پڑھ رہا ہے تو وہ ایک سال کا پیسہ آپ سے ایک ساتھ لے لیں گے یعنی بہار اچھک بہتر بہتر سو روپے آپ سے ایک ساتھ لے لیں گے اس کے بعد آپ اس کو سال بھر تک رکھ سکتے ہیں اگر ایک سیمی آٹومیٹک مشین میں کیونکہ سیمی آٹومیٹک سے آپ کا کام چل جائے گا اور وہ اچھی بھی رہتی ہے کیونکہ اس میں کپڑے زیادہ سوکتے ہیں اس لئے سیمی آٹومیٹک آپ لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ بہتر سو روپے دیں گے ایک سال تک کے لیے چاہے آپ ایک مہنے اس کو رکھئے چاہے آپ ایک سال رکھئے لیکن آپ کے بہتر سو روپے چلے گا اس سے بڑیاں یہ ہے کہ آپ آن لائن جا کر سیمی آٹومیٹک مشین خرید لیجئے جو کہ اگر آپ سیل کے دنوں میں بھی خریدیں گے تو آپ کو پانچ یار پچ پان سو باون سو روپے کے اسپاس سیمی آٹومیٹک مشین مل جائے گی اور اگر ویڈاوٹ سیل بھی خریدیں گے تو بھی چھے ہزار باسٹ سو روپے چونسٹ سو روپے کے اسپاس آپ کو سیمی آٹومیٹک مشین مل جائے گی کون سی مشین ہوتی ہے یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیجئے کہ میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ جیادہ اچھا ہے کہ آپ پورا سال بھر کا پیسہ دے کر اس کو کرایے پہ چیز لیں اس سے بڑیاں اس سے کم پیسہ دیجئے اور اپنی چیز بنا لیجئے وہ جیادہ فائدے کا سودہ ہے دوسرے اگر ہم بات کریں فریج کی تو فریج میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے آٹھ سو روپے کے اسپاس کا کرایہ ہوتا ہے بار آٹھے چھے اندبے نو جار چھے سو روپے آپ کو ایک بار میں دینے پڑتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ایک میں نہ رکھیے چاہے ایک سال رکھیے وہ آپ کا پیسہ چلا گیا اور ویسے ہی آپ آن لائن اگر فریج لینے جائیں گے تو آپ کا ایک سو ستر ایک سو ستی لیٹر کے اسپاس کا جو سب سے چھوٹا فریج ہوتا ہے اس میں آپ کا کام بہت آرام سے چل جانے والا ہے اگر آپ دو تین دوست مل کے رہ رہے ہیں تو بھی بہت آرام سے چل جانے والا ہے اور اس کا بھی جو پیسہ ہوتا ہے آن لائن وہ آپ کو آٹھ ساڑھے آٹھ پونے نوہ جار کے اسپاس مل جائے گا تو ایک سال کے لیے آپ چھاندبے سو روپیہ دو یا دسہ آر روپیہ دو اور وہ بھی قرائے پہ چیز لو اس سے بڑیاں یہ ہے کہ آپ ایک بار میں آہ ساڑھے آٹھے آر روپے کے اسپاس دیجی اور اس کو لے لیجی اور پھر بعد میں اگر آپ کھالی کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو آپ بے سکتے ہیں اور ایلکس پہ کم سے کم آپ کا آدھا پیسہ نکل آئے گا اور چیز بھی اپنی ہو جائے گی اچھا تیسری سب سے بڑی بات اے سی اے سی میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اے سی کو آپ قرائے پہ لگوا سکتے ہیں کیوں لگوا سکتے ہیں پانسو روپے پر مند کا قرائے ہوتا ہے وہ بھی ایک سال کے لیے لیتے ہیں بارہ پنجھ ساٹھ یعنی چھ ہزار روپے آپ کو پڑھتے ہیں آپ اس کو سال بھر اے سی کو لگا رہے ہیں دیجئے وہ ہی آکے انسٹال کر دیتے ہیں اپنا اے سی اور اگر آپ اے سی خریدنے جائیں گے تو کسی بھی حالت میں ڈی ٹن کا اے سی بیس ہزار روپے کے نیچے نہیں ملے گا اس لیے بیس ہزار روپے بلکل بھی مت خرچہ کریے اے سی ایک ایسی چیزیں جو آپ قرائے پہ لگوا سکتے ہیں آرام سے چھے ہزار روپے دیجئے سال بھر کے لیے لگا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور آج کل تو ویسے بھی گرمیوں کا جو موسم ہے وہ سات مہنے آٹھ مہنے تک تو چلتا ہی چلتا ہے تو آپ آرام سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس لیے اے سے ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ آرام سے قرائے پہ لے سکتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر یہ سب کہاں سے لیں تو اگر ہم سامان کی بات کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلاسٹک کی ٹیبل ہے پلاسٹک کی چیئر ہے وہ اگر آپ کو لینی ہے تو وہاں پر اگر آپ نویڈا گریٹر نویڈا سائیڈ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے وہاں سے آپ جا کے اس کو لے سکتے ہیں جو بھی سامان ہے یہاں پر اور پلاسٹک کا سامان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹیبل چار کرسیاں آپ کو بائیس تیس سو روپے میں مل جائیں گی تو وہاں سے لے سکتے ہیں تو وہ آپ آن لائن لے سکتے ہیں وہ آن لائن بہت اچھا پڑے گا اور اگر آپ کو اے سی وغیرہ لینا ہے وہ قرائے پہ تو اس کے لئے بہت سارے سائٹ ہیں آپ خالی گوگل میں جا کے ٹائپ کریے وہاں پر بہت سارے ایسے مل جائیں گے آپ ان کو فون ملا لیجیے سیدھے سیدھے بات کر لیجیے سب کے ریٹیک جیسے ہی ہوتے ہیں سب جو آس پاس ہوتے ہیں وہ آ کے لگا دیتے ہیں اس لئے اس میں کہیں سے کوئی دکت نہیں آئے گی اچھا آپ سب سے بڑی بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویڈیو کے آن تو میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو گریٹر نوڈا جو میں مارکٹ کی بات کر رہا تھا اس کا نام ہے شاہویری مارکٹ شاہویری مارکٹ ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پہ بہت سستا سامان مل جاتا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ وہاں پہ بارگیننگ بہت کرنی پڑے گی جو میں بائیس تیس سو روپے کا سیڈ بتا رہا ہوں یہ مجھے ساڑھے تین ہزار روپے کا بتایا گیا تھا اور بارگیننگ کرتے کرتے میں اس کو بائیس سو تیس سو پہ لے آیا تھا اس لئے وہاں پہ بارگیننگ ضرور کر لیجئے گا اب جو لاشٹ میں میں آپ کو ایک ٹپ بتانے والا ہوں وہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ وہاں پہ نوڈا میں فلیٹ لینے جا رہے ہیں تو وہاں کی سب سے بڑی جو ایک دماغ میں دکت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فرنش لیں سیمی فرنش لیں یا رو فلیٹ لیں تو دیکھیں اگر ہم فرنش فلیٹ کی بات کریں گے تو اس کے لئے تو پھر آپ کے بجٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ سترہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہیار روپے کے اسپاس بجٹ ہو تبھی آپ کو فرنش فلیٹ وہاں پہ مل پائے گا لیکن اگر آپ کا بجٹ سات ہیار آٹھ ہیار نو جار روپے کے اسپاس ہے تو اس میں آپ کو رو فلیٹ مل جائے گا اور سیمی فرنش مل جائے گا تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں سے کون سا آپ کو لینا چاہیے تو میرے خیال سے آپ کو رو فلیٹ لینا چاہیے اگر آپ بیچلر رہ رہے ہیں تو اس کا کارن میں بتا دوں سیمی فرنش اور رو فلیٹ میں صرف ایک فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیمی فرنش میں موڈولر کیچن لگا ہوتا ہے سب لکڑی کا کام ہوا ہوتا ہے اور جو کمرے کی علماری ہوتی ہے وہاں پر لکڑی کی علماری بنی رہتی ہے یہ فرق ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو تقریباً پونے دو ہزار سے ڈھائی ہزار روپے پر منت ایکسٹرہ دینے پڑتے ہیں رو فلیٹ میں یہ دونوں چیز نہیں ہوتی پنکھا ہوتا ہے بتی ہوتا ہے آرو لگا ہوتا ہے وہاں پر نویڈا کے زیادہ تر فلیٹس میں لیکن ایک آپ کا موڈلر کیچن نہیں ہوتا ہے اور دوسرا آپ کو جو لکڑی کے علماری ہے کمرے میں وہ نہیں ہوتی ہے تو موڈلر کیچن کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیچلر وہاں پر رہ رہے ہیں تو جو سلیپ ہوتی ہیں لگی ہوئی اسی پہ آپ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں اسی پہ گیس رکھ سکتے ہیں گیس کا کنیکشن بھی ہوتا ہے بس گیس لگائیے اور کام شروع کر دیجئے وہاں کا سارا سمان رکھ لیجئے سلیپ پہ ہی تو آپ کو وہاں پہ بلکل بھی موڈلر کیچن کی ضرورت نہیں ہے دوسری رہی ہے علماری کی بات تو آپ کے پاس اگر ایک دو اٹیچی ہیں تو اسی میں سمان رہنے دیجئے اس سے نکال کے استعمال کرتے رہیے سننے میں بڑے ہی مشکل لگ رہا ہوں لیکن بہت آسان ہوتا ہے میں بہت میں رہ چکا ہوں اس لئے مجھ کو اچھے سے پتا ہے کہ بہت آرام سے آپ کا کام چل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ پھر بھی کوئی ضرورت ہے تو آپ چار پانچ چھے جار روپے کی ایک لکڑی کی چھوٹی سے علماری لا سکتے ہیں اور اس میں اپنا سامان رکھ سکتے ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ صرف ان فرق کی وجہ سے سیمی فرنیشڈ میں جائیں گے تو جو پونے دو ہزار سے دھائی جار چلیے دو ہزار روپے مان لیتے ہیں تو چوبیس ہزار روپے آپ سال کے ایکشٹرہ دے دیں گے اس میں موڈلر کیچن آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ بیچلر ہیں وہاں پر تو آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں اور صرف ایک علماری کی وجہ سے اگر آپ چوبیس ہزار روپے ایکشٹرہ دیں گے تو اس سے بڑیاں تو پھر پانچ چھے جار روپے کی علماری لے لیجئے وہ زیادہ آپ کے لئے اچھی ہے تو میرے حساب سے راو فلیٹ زیادہ صحیح رہتا ہے ہر مہنے زیادہ پیسے دینے سے بڑیاں ہے کہ ایک بات تھوڑا سا پیسہ زیادہ دے کے علماری اپنا لے لیا وہ بھی ضرورت ہے تو اور اس کے بعد آپ آرام سے اس میں کام چلا سکتے ہیں تو یہ تھی ساری باتیں فرنیچر کے بارے میں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کے مند میں آ رہی ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی جتی بھی کوئری ہے اس کا جواب ضرور دوں گا اور اسی طرح کے آگے اور بھی جو ویڈیوز ہیں ٹریول ریلیٹر ویڈیوز فوڈ ریلیٹر ویڈیوز ان کے لیے ہمارا چینل ٹاکستان دیکھتے رہی ہے اس کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ہم اس طرح کے اور زیادہ انفارمیٹیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں چلیے پھر اگلے ویڈیو تک کے لیے اسمائل زندگی